آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو آپ کی زبان مبارک پر جو الفاظ جاری ہیں وہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابو دعود میں الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے اور دیکھو اپنے لونڈی غلاموں کے معاملے میں اللہ کا تقویٰ کرتے رہنا اور یہ تقویٰ کیسا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے بخاری اور مسلم میں صحیح خدیث میں آتا ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غلام جن کو اللہ سبحانہ تعالی نے تمہارا ماتحد بنا دی یعنی تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں کہ تم اس میں کوئی ظلم اور زیادتی اپنے تکبر اور گھمنڈ میں آتکے کرنے لگو یہ لونڈی یہ غلام یہ ملازم یہ خادم جن کو اللہ سبحانہ تعالی نے تمہارا ماتحد بنا دیا ہے ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ان کو وہی کھلاو جو تم کھاتے ہو ان کو وہی پیلاو جو تم خود پیتے ہو ان کو وہی پہناو جو تم خود پہنتے ہو اور دیکھو ان پر ان کی طاقت سے زیادہ ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا اور اگر ایسا کرو تو پھر ان کی معاونت بھی کرو کتنی باریکی کے ساتھ ملازمین اور خادموں اور غلاموں کے ساتھ ماملہ کرنے کا احسان سکھایا گیا اور صرف یہ طریقہ زبانی احادیث کے ذریعے نہیں نمونے سے بھی وضا کیا گیا جب آپ نے یہ فرمایا کہ ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو اور اگر طاقت سے زیادہ بوجھ ہو تو خود ان کی معاونت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نبوت سے پہلے کا واقعہ ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے حضرت بلال حبشی کے پاس سے جب گزرا کرتے تھے تو اس کا مالک بہت ظالم تھا بڑا جابر تھا بڑا ظالم تھا حضرت بلال حبشی کی طاقت سے زیادہ اس پر کاموں کی ذمہ داری اور بوجھ ڈال دیتا تھا آپ وہاں حضرت بلال کو اس ظلم کی چکی میں پستے ہوئے دیکھتے اور اس پر اتنے کاموں کا امبار دیکھتے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلام جو حبشی تھا پراہیا تھا اجنبی تھا آپ اس کے پاس سے گزرتے تو بے حسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کہیں دور دور تک اس کا شائبہ بھی موجود ہے آپ گزرتے تو اس مشکت میں پڑے ہوئے اس حبشی غلام کو دیکھ کر آپ تڑپ اٹھتے اور ہمیں واقعات سے پتا چلتے کہ آپ قسرت سے کتنے موقعوں پر حضرت بلال حبشی کی نبوور سے پہلے معاونت کرتے کہ ان کا کام جو مالک نے ان کے ذمہ لگا دیا وہ سمیٹ دیا جائے یہی تو وجہ ہے یہی تو وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا تو حضرت بلال حبشی ان لوگوں کی صفت میں شامل ہو گئے جو بالکل اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے یاد رکھئے گا دین اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا جادو اور خسن اور تاثیر تھی اللہ اگر آج ہم بھی دین کی اشاعت کرنے کے لئے نکلیں اگر آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں تو اللہ ہمیں بھی اپنے اخلاق کو ایسے سوارنے کی توفیق اتا فرما کہ اللہ ہمارے اخلاق ہمارے معاملات ہماری ڈیلنگز اللہ زبان سے نہیں اللہ ہمارے عمل کے ساتھ قرآن کی اور اشاعت دین کی تبلیغ اور اشاعت کا ذریعہ بن جائیں اللہ محسن بننے کی توفیق اتا فرما